ملاؤں کے شہباز شریف یا ملاؤں کے عاصف زرداری یا ملاؤں کے عمران خان کے بارے میں جس نے اپنے نام کے ساتھ بلاوجہ مفتی لگا رکھا ہے اور ہمارے ملاؤں کو دیکھی ہے کہ جن کی غیرت کو پتہ نہیں انہوں نے دھنیا پلا دیا ہے ستو پلا دیا ہے کہ جو مل کر کے اس جیسے بدبخت کے اوپر مفتی قوی کے اوپر نہ کوئی مقدمہ کرتے ہیں نہ اسے مفتی اپنے نام کے ساتھ لگانے سے مفتی جیسا سیغہ اپنے نام کے ساتھ لگانے سے روک پاتے ہیں بات مفتی قوی کی ہوئی ہے تو پھر پاکستانی سنی لیون کی کیسی نہیں ہوگی وہ دو پیسے کی عورت وہ آبرو باختہ مازاللہ خاتون جو ادھننگے ہلیے میں جس کی ویڈیو موجود ہے میں اپنے ویٹیو یوٹیوب کے اوپر میں نے دیکھی تھی وہ ویڈیو یہ ریڈ کلر کا کپڑا پہنے ہوئے جس میں سے اس کی پنلیوں سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے یہ تقریباً ادھننگی پوزیشن میں اس نے وزارت خارجہ کے دروازے پر دھکا مارا پیروں سے اور یہ اندر گھز گئی وزارت خارجہ میں اس کی ویڈیو ایک مالی اور دو میرا خیال ہے کہ خانساموں کو برخواست کرنے کا موجود بنی دی یہ احمد شاہ رنگیلہ کی سرکار میں اس قسم کی عورتوں کو جتنا پروموٹ کیا گیا ہے جتنا ان کو پبلیسائز کیا گیا ہے اس سے پہلے پاکستان میں اس قسم کی نظیر نہیں ملتی نظیر نہیں ملتی عمران خان سے لے کر کے شاہ محمود قریشی تک شاہ محمود قریشی سے لے کر کے فیاض الحسن چوان حریم شاہ کہتی ہے کہ وہ مجھ سے زومانی باتیں کر رہے تھے گندی گندی باتیں گندی باتیں تُس سے سراپا گندی سے گندی باتیں یا صرف اس بات پر مارا کہ صرف گندی باتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کی پناہ توبہ استغفار اس قسم کی عورتیں یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ سنی لیون کو کسی نے آنکھ مار دی حریم شاہ کو اعتراض ہے کہ اس سے کوئی گندی باتیں کر رہا ہے جو ٹیلیویشن چینلز پر بیٹھ کر کے جو جس کی ویڈیوز جو ہے لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں زومانی اور گندی گفتگو کی وہ کہہ رہی ہے مجھ سے گندی باتیں کی جارہی ہیں کہہ رہی ہے اسی قسم کی باتوں سے آگے چل کے ریپ ہوتا ہے ریپ تم جیسی عورتوں کے لیے ریپ سزا نہیں جزا ہے تم لوگ یہ کام کرتے ہیں ماذا اللہ اس لیے ہو تاکہ تم جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو وہ سب کام تمہارے ساتھ ہو لیکن فی سبیل اللہ معذرت کے ساتھ توبستقفار انورڈڈ گواماز میں کہہ رہا ہوں کوئی اسی لٹل میننگ میں نہ سمجھے فری پھوکٹ میں یہ کام نہ ہو جائے تم لوگوں کو اعتراض اس بات پر ہوتا ہے تم لوگوں کو اعتراض صرف اس بات پر ہے میرا خیال ہے کہ وہ گندی باتیں اگر ہو رہی تھی تو بلا معافضہ میرا خیال ہے